بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اگر بھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستو دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے آپ ذرا ٹائمنگ چیک کیجئے ایک طرف سپریم کورٹ آسیا کے حق میں فیصلہ دیتی ہے پھر ملانا خادم حسین سڑکوں پر نکل آتا ہے اور بترین ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے ہماری فوج آئی ایس آئی اور عمران خان کے خلاف دشمن تو چاہتا ہے یہی تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ اپنا کام کر جائے اسی بدنظمی کی آڑ میں جب ہماری خفیہ ایجنسیاں ہماری فوج ایک طرف پارٹر پر نظر رکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف اندرونی حالات کابو کر رہی تھی ابھی حالات بہت زیادہ خراب ہونے تھے اگر ہمارے گمنام ہیرو جلسوں میں موجود نہ ہوتے اور راہ کے ایجنس کو نہ پکڑتے یہ تو جلسے کی کچھ ویڈیوز منظر ایام پر آئی ہیں جو آپ خود دیکھیں پہلے جب جلسہ ہوتا تھا دشمن فائدہ اٹھاتے تھے اور بم دھماکے کر جاتا تھا ہماری فوج اور گمنام ہیرو کی وجہ سے دشمن بمبوں سے چاکوں پر آ گئے ہیں مولانا سمیولا حق کو ان کے گھر پر چاکوں کے وار کر کے شہید کر دیا گیا مولانا سمیولا حق ایک طرف محبے وطن پاکستانی تھے مولانا سمیولا حق جنرل حمید قل کے کافی قریب رہے مولانا اسلام دشمن کو کھلے عام للکار تھے آپ ان کے شہید ہونے سے پہلے ایک دن کی ویڈیو دیکھ لیں جس میں وہ دشمن کو کھلم کھلہ للکار رہے ہیں مولانا اکوانستان کو امریکہ سے ازاد کروانا چاہتے تھے جو شخص چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہے انڈیا میں رہتا ہے یا امریکہ میں موجود ہے جو چاہتا تھا کہ امریکہ کو اکوانستان میں رہنا چاہیے یہ اس کی سازش ہو سکتی ہے مولانا سمیول حق بین الاقوامی ایجنسیوں کی ہٹ لسٹ پر تھے ہمارے گمنام ہیروین کو اس کے متعلق اطلاع دیتے رہتے تھے اگر مولانا صاحب سیکیورٹی لینے کے حق میں نہ تھے جب مولانا کو شہید کیا گیا تب ان کے گارڈ اور ڈرائیور ان کے پاس نہیں تھے جس کا فائدہ دشمن نے اٹھایا اور ان کو شہید کر دیا ان کی اکوانستان کی صورتحال میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں موجود صفیر ان سے بقائدگی سے ملنے آ رہے ہیں اکوانستان علماء کا ایک بفت بھی گزشتہ دنوں ان سے ملاقات کے لیے آیا اور ان کے وہاں موجود جاری لڑائی کو روکنے کے لیے فتووں کی صورت میں مدد طلب کی آپ اسے اندازہ لگا لیجئے کہ دشمن یہ نہیں چاہتا تھا کہ اکوانستان میں امن ہو امریکہ اکوانستان سے نکلے اسی وجہ سے مولانا صاحب کو راستے سے ہٹایا گیا دشمن کچھ بھی کر لے اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا